ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کشمالہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی کشمالہ نے قسم کھا لی ہے کہ وہ دعا کون و شیروہ کی زندگی سے باہر نکال ہی پھینکے گی اس کے لیے اسے چاہے زنیرہ سے ہی رابطہ کیوں نہ کرنا پڑے کشمالہ سوچتی ہے کہ زنیرہ سے رابطہ کر کے وہ اسے مو مانگی قیمت دے کر اپنا کام بڑی آسانی سے کروا لے گی اور وہ ایسا ہی کرتی ہے کرتی ہے کشمالہ زنیرہ کو کال اور کہتی ہے کہ تم میرا یہ کام کر دو دعا کون و شیروہ کی زندگی سے باہر نکال پھینکو میں تمہیں مو مانگی قیمت دوں گی پھر تم جب چاہو جیسے چاہو جس جس سے چاہو اس کی ڈبل قیمت بھی وصول کر سکتی ہو زنیرہ کشمالہ کی باتیں سن کر لالچ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گی وہیں پر دوسری طرف نوشیروہ جو کہ کہتا ہے دعا سے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی اس بات پر دعا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اتنا پیار کرنے والا آیا جو اس پر اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے اس بات پر دعا نوشیروہ سے کہتی ہے کہ ایسی بھی کیا بات ہے مجھ میں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں اس بات پر نوشیروہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے دعا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی جب میں نے تمہیں کھو دیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ شاید میں تمہیں دوبارہ نہیں پا پاؤں گا لیکن میری قسمت دیکھو آج تم میری بیوی کے روپ میں میرے گھر میں موجود ہو اور میری زندگی کا ایک حصہ ہو مجھ سے بڑا خوش قسمت انسان اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے وہی پر دوسری طرف فضا کی ہوتی ہے طبیعت خراب جس کی بنا پر فراز لے کر جاتا ہے اسے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر اسے گڈ نیوز دیتی ہے کہ فضا ماں بننے والی ہے اور یہ بات سننے کے بعد فراز کی تو جیسے ہمائیاں ہی ار جاتی ہیں اس کے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں یہ بات سننے کے بعد کہ فضا ماں بننے والی ہے اور وہ باپ بننے والا ہے اسے ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی لیکن فضا اپنے ماں بننے کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے ڈاکٹر کہتی ہے کہ اب آپ کو ان کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا ہوگا کیونکہ اب ان کے ساتھ ایک اور جان جڑ چکی ہے لیکن فراز اس بات سے بلکل بھی خوش نہیں وہیں پر دوسری طرف دعا کی ماں فہمیدہ اپنے شوہر اسلم سے بے پناہ جھگڑتی ہے کیونکہ اس کا شوہر لے کر آتا ہے سانیہ کے لیے رشتہ اور وہ کہتا ہے کہ میں جلد اس جلد سانیہ کی شادی کروا کر اسے اس کا گھر کا کروا دوں گا لیکن فہمیدہ کو یہ بات پسند نہیں آتی اور وہ اپنے شوہر سے جھڑک پڑتی ہے کہتی ہے کہ آئندہ اگر آپ سانیہ کے لیے ایسے کوئی رشتے لے کر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس بات پر اسلم بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ سانیہ میری بیٹی ہے اور میں جتنا جلدی چاہوں اس کا گھر بسا کر اس کو اس کے گھر کا کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ پھر سے مجھے کوئی بے عزتی برداشت کرنی پڑے اس بات پر فہمیدہ بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی وہیں پر دوسری طرف زنیرہ جو کہ کشمالہ کے کہنے پر اپنے کام پر لگ چکی ہے کہ تمہارے فراز نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے اسے معلوم ہو چکا ہے کہ تمہاری شادی کہاں اور کس کے ساتھ ہو چکی ہے وہ آ کر مجھے بے تہاشا بدنام اور زلط کر رہا ہے مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اس بات پر دعا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور زنیرہ کی باتوں کو سیریسٹی لینا شروع کر دیتی ہے وہیں پر دعا اتنا پریشان ہو جاتی ہے کہ جب آتا ہے نوشیرواں دعا کے پاس تو نوشیرواں کی موجودگی میں ہی دعا ڈر جاتی ہے نوشیرواں دعا سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آہرکار ایسا کیا ہوا ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں بتا پاتی آہرکار کشمالہ کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں زنیرہ کے ذریعے دعا کو نوشیرواں کی زندگی سے باہر نکالنے کی تو کیا دعا زنیرہ کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے گی کیا نوشیرواں سے الگ ہو جائے گی صرف اس ڈر سے کہ اگر فراز آ گیا تو نوشیرواں کیا کرے گا کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے جانی سار